جمیل صاحب آپ کا بھی شکریہ میر صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں جو بلوچستان کی صورتحال اب اس وقت پیدا ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کوئی اندیکھا ہاتھ ہے جو کہ وزیریالہ کی سیپ پر نہیں دیکھنا چاہتا ہے یہ پورے پاکستان کا یہ پرابلم ہے یہ بلوچستان کا پرابلم نہیں ہے ان کو تو پہلے کہا تھا کہ دو تین لوگوں نے ہاں جی کھتران صاحب انسان کہ بھئی آپ ریزائن کر دو ورنہ ہم دو کانفیڈنس بھی لے کے آ جائیں گے ہم یہ کر دیں گے آپ نے ایک چیز مدسر نوٹ کی ہے ویڈر ایٹس پنجاب ویڈر ایٹس سندھ اور ویڈر ایٹس بلوچستان ہر بندہ اپنی پارک گیم کے اندر ملوظ ہوا ہوا ہے عوام کے کوئی بات کر رہے ہیں پورے میڈیا کے اندر کوئی عوام کی بات نہیں کرتا جہاں گارمنٹ کو تنقید کر رہی ہے دبا کے تنقید کر دو لیکن عوام کی بات آپ نہ کرو اس کو نکال دو اس کو رکھ لو اس کو یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یار یہ ہماری پولٹیکس ہوگی ہے آج کل یہ مولانا صاحب کو دیکھ لو مولانا صاحب یہی ہیں جو فوج کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آج کہتے ہو جی کہ فوج کے ساتھ یہ کرنا چاہیے اپنے اداروں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے آپ اپنے ریٹریکشن تو دیکھو یار خدا کے لیے کون پاکستان کے عوام کی بات کر رہا ہے کسی نے بات کیے کوئی آپ کوئی بات کرتے نہیں سوائے اپنی پار کو بچانے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ پیچھے فورسز یہ پیچھے وہی ہیں فورسز جو کہ سیلفش فورسز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کو پھر ہم سارے مل کے کہتے ہیں دیکھو یار یہ کیسا صوبہ ہے اس میں ترقی نہیں ہوئی بھئی بلوچستان کے اندر خود ایک یونٹی آنی چاہیے یہ یونٹی نہیں ہے میں نام نہیں لیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں ابھی گوونرس آپ نے یہ یوسف زائی میرے بڑا اچھا دوست ہے میں نے سے بات میں کہا آپ نے ریزائن کیوں کیا جو انہوں نے مجھے بتایا خدا کی قسم مجھے شرم آگی کہ یار یہیں بلوچستان کے ساتھ کر رہے ہر بندہ اپنے ایک سیفش ٹریک کے اوپر چل رہے پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا اپنے صوبوں کا کوئی نہیں سوچ رہا یار مجھے پس پاہر میں آنے دو اس کو نکال دو اور یہ پاکستان کی بات کرو یہ کوئی نہیں کرتا میری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا میں چاہوں گا کہ رانہ عرشد صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کر لو رانہ عرشد صاحب آپ کے دور حکومت نے بھی بلوچستان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا رہا ایک دم سے حکومت وہاں کی بھی گرا دی گئی تھی اب موجودہ صورتحال میں آپ کیا کہیں گے کامران صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مستقل مزاجی آنی چاہیے ہمارے دور میں بھی سناللہ زوری خان صاحب کو جیسے فارق کیا گیا پولیٹیکل ویرس بھی تھا اور کدائیں بائیں سے بھی چیزیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اس کی ترقی ہونی چاہیے اور یہ جتنا ہم اضافی ٹائم ہم خرچ کرتے ہیں ان ساشوں میں وہی ٹائم اگر میں سمجھتا ہوں گوادر پورٹ اور بلوچستان کی ترقی اور پولیٹیکل طور پر جو گورنمٹ ہے وہ دلیور کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر دائیں بائیں سے آپ مجھے نہیں سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کمال صاحب ہمارے دور میں ہمارے سٹیٹ منسٹر تھے اور اب ان کی پارٹی کے دیکھنا یہ مقافحات عمل ہوتا ہے کہ جب یہ جام صاحب ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں آج ان کی پارٹی کے دوست ان کو چھوڑے ہیں اس لیے جو پی جے میر صاحب نے بات کی ہے میں اس کو انڈوز کرتا ہوں یہ مستقل مزاجی آنی چاہیے حالات جو ہیں ہمیں ہمیں آج مہنگائی بیروزگاری آج عوام پریشان ہے میں پی جے صاحب کی بات کو سو فیصد انڈوز کرتا ہوں آج زمیدار پریشان ہے کہ ڈی اے پی کی پچیسوں کی بوری تھی جو سات ہزار کی ہو چکی ہے جو ان کو بجلی کا یونٹ پانچ رپیہ پینتیس پیسے کا ملتا تھا آج وہ سونہ رپیہ کا اور سات بجے سے لے کر یارہ بجے تک ان چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے راضی انڈوز کے اس طرح کی باتیں ہوں جو کہ اس وقت ہمیں بلوتستان کے اندر نظر آ رہی ہیں بہت شکریہ رانہ عرشت صاحب آپ کے وقت آجمیل صاحب آپ کی جانے بانا چاہوں گا اندر کی خبریں کیا ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وزیرعالہ بلوتستان کی جانب سے ایک جا رہی ہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ قائم مقام صدر لگا دیا جاتا ہے ظہور بولیدی صاحب کو اندر کی خبریں کیا ہیں آپ کے پاس کیا ہونے جا رہا ہے وزیرعالہ صاحب کی بلوتستان کے وزیرعالہ صاحب کی کرسی جو ہے کرسی جو ہے وہ کیا مضبوط ہے دیکھیں میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق وزیرعالہ بلوتستان جام کمال صاحب کی کرسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پروینشل پولیٹکس ہے وہ فیڈریشن سینٹرک ہوتی ہے یعنی اگر فیڈرل کے اندر کوئی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہو یا فیڈریشن کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہو تو پروینسز کے اندر کہیں نہ کہیں وہ ڈسٹربنس ہمیں نظر آتی ہے آپ دیکھئے گا آنے والے تین چار دن میں جیسے ہی یہ معاملات نوٹیفیکیشن والے سیٹل ڈاؤن ہوں گے آپ کو بلوتستان کے اندر بھی سیٹلمنٹ نظر آئے گی اور اس کے بعد یہ میری اپینین ہے کوئی اس سے ڈسگری کر سکتا ہے لیکن ایک بات تیہ ہے میں پی جے میر کی بات پی جے میر صاحب ہمارے استادوں میں سے ان کی بات سن رہا تھا بلوتستان کے جو لیڈرز ہیں وہ خود مخلص نہیں ہیں بلوتستان کے ساتھ ہم یہ تمام ملبا کسی گورنمنٹ کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں کیا ہوا یا عمران خان صاحب کے دور میں اب کیا ہو رہا ہے یا زرداری صاحب کے دور میں کیا ہوا تھا بلوتستان کے جو اپنے بلوچ لیڈرز ہیں وہ ووٹ وہاں کے لوگوں سے لیتے ہیں اس کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی لیکن ان کی گورنمنٹ بن جاتی ہیں اور پھر ان کے گھر بنتے ہیں یا تو اسلامباد کے اندر یا کراچی کے ڈی ایچے کے اندر تو یہ بڑا فرق ہے جب خود بلوچ عوام کے حقوق کے لیے لڑنے والے ان بلوچوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو چاہے پھر فیڈریشن میں کوئی بھی بیٹھا ہو وہ پھر کاسمیٹک چینگز ہی ہوں گی اینیہاو ہیونگ سیٹ دس آل مجھے نہیں لگتا کہ جام کمال صاحب کہیں جانے والے ہیں یہ آپ آگلے چار پانچ دن کے اندر چیزیں مزید سیٹل ہوتی ہوئی دیکھیں گے پوائنٹ آگیا اچھا میر صاحب آپ کے صاحب نے بھی یہ سوال رکھنا چاہوں گا آپ بھی اس بات سے اگری کریں گے کہ بلوچستان کے وزیرعالہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ سمندر کی جھاگ ہے جو کہ ایک ہفتے تک بیٹھ جائے گی دیکھیں خطرہ نہیں ہونا چاہیے اگر تو ہم نے اس کو پروونس کو تکڑا کرنا ہے جس طرح ابھی جمیل بات کر رہے تھے بھائی ان کے اندر اپنی یونٹی نہیں ہے ان کے اندر اپنی یونٹی نہیں ہے ان کو یونائٹ کرنا ہے ہم نے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی بھی یہ in the past آپ دیکھ لو کہ میں میں تو کوئٹہ میں کئی دفعہ میں دیکھا فائرنگ ہو رہی ہے کوئٹہ کے اوپر یہ کون کر رہے تھے میں tribes کے بھی نام لے سکتا ہوں the question is ہمیں کیا ضرورت ہے اس چیز کے اوپر بھائی آپ problem ہماری یہ کہ ہم بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے detour جو ہے اس کو ہمیں توڑنا ہے ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کرو دیکھو آج آپ taliban بھی دیکھ رہے ہو نا جو مرضی آپ کہہ لو اچھا برا او یار کہیں تو بیٹھ کے بات ہو رہی ہے نا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اپنی یونٹی کے اندر ہمیں بلوچستان کو یونائٹ کرنا ہے کیوں یہ انڈیا کے ہاتھوں بڑا کھیلا گیا ہے یہ آپ نے دیکھ لیے کیا دیکھ لیے کیا کیا ہم نے یہاں سے نہیں پکڑا ہمیں اس کو بڑا یونائٹ کرنا ہے اور جو سردار ہے جس کو وڈیرہ کہتے ہیں وڈیرہ بھی کیا وہ ایک ایک سنگ ہے سب سے بڑا جو ہوتا ہے فیملی پہ بڑے رہی ہوتا ہے لیکن اس کا بھی کانسپ پتہ نہیں لوگوں نے کو کیا ڈالا ہوا ہے ہمیں ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو بے کانفیڈنس میں لے اور ساتھ ساتھ فیڈریشن کو جو چاہیے یہاں انویس زیادہ کرے ہم بلوچستان کی اتنی باتیں کرتے اتنے ایونٹس کرتے ہم نے انویسمنٹ کیا کیا وہاں مجھے بتاؤ نا اپارٹ ٹرم گوادر ووٹ اس ہیپننگ جو کہ نہیں ہے ہمیں اس پہ بہت کام کرنا ہے بلوچستان کیا جگہ ہے خدا کی قسم سب سے بڑا ہی ہے اور ہم اس کو نگلیٹ کریں we need to concentrate more اور اس لیڈرشپ جس کے ہم بات کرتے ہیں it must unite for the sake of بلوچستان بالکل ٹھیک ہے اچھا جمیل صاحب آپ نے جو بات کی اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا بہت حساس صوبہ ہے ہمارا بلوچستان اور یہ جو آپ نے بات کی کہ آپس کی ہی لڑائیاں ہیں تو اس کو resolve کرنے کے لیے حکومت کس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہے ہمارے ادارے کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ انتہائی 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 حساس صوبہ ہے دیکھیں کردار ادا کرنا چاہیے سہی تو question اب بہت آگے نگل چکا ہے اب ان کے 73 سالوں میں کیا کردار ادا کیا جاتا رہا ہے وہ بہت بڑا question mark ہے اب کسی نہ کسی تھے تو اس کو start کرنا تھا اور اس کو start کرنا چاہیے بہرحال دیر آیا دروس آیت والی بات ہے گوادر سی فورٹ بنا ہے وہ کتنی حال تک effective ہوتا ہے انہمارہ دنوں میں دنوں کے دیرہی ہیں وہاں کے جو elected MNAs ہوتے ہیں یا وہاں کے جو elected MPAs ہیں یا پھر جو senators بنتے ہیں وہ وہاں سے senators بن کے آتے ہیں لوگوں کے vote کے اوپا اور یہاں وہ centaurus میں رہ رہے ہیں یا بڑے بڑے plazas کے اندر رہ رہے ہیں ان کی واپسی ماہ نہیں ہوتی subscribe کریں اور bell ڈبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے